سیاسی طور پر بالے ہو چکے ہماری ماں بہنے بیٹیاں ہمارے بھائی ہمارے بزرگ بخوبی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کون ان کے لیے ایک بہتر حکومت بن سکتی ہے یا ایک بہتر انداز سے ان کی خدمت کی جا سکتی ہے یہاں پہ جیسا کہ بات کی گئی کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پجاب میں آ رہے ہیں انتخابات کے سلسلے میں تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ وہاں جماعت ہے جس کے سکور بورڈ پر خدمات کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے اس میں میں نہیں جاتا لیکن جو بنیادی حق جس کی وجہ سے آپ اکٹھے ہوئے میں آپ سے ہم کلام ہوں یا کسی اور جگہ پر کسی کوئی دوسرا شخص لوگوں سے ہم کلام ہوگا ہر جماعت بوٹر سے ہم کلام ہوگی اس کا حق پاکستان کی عوام کو کب ملا اس تاریخ پر بھی نظر رکھنی چاہیے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ انیس سو ستر میں پاکستان کی عبادی کتنی تھی دس کروڑ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان ملا کر ٹوٹل آبادی جو تھی وہ دس کروڑ ووٹ دینے کا حق کتنے لوگوں کو تھا اسی ہزار چالیس ہزار مغربی پاکستان اور چالیس ہزار مشرقی پاکستان صرف اسی ہزار اور نو کروڑ ننانوے لاکھ بیس ہزار لوگوں کا سیاست سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا کوئی ان لوگوں کو پوچھتا ہی نہیں تھا کوئی ان کے گھر آتا ہی نہیں تھا ان کے پاس ووٹ کی پرچی نہیں آتی تھی اور کاروبار سلطنت میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا یہ شہید ذلفکار علی بھٹو تھے جنہوں نے کہا غریب ہو امیر ہو کرخاندار ہو مزدور ہو جاگیردار ہو یا کسان ہو سب کی ووٹ برابر اور ہر ایک کو ووٹ کا حق بھی آئیے جو جتنی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں سیاست میں یہ جتنے لوگ ووٹ دینے جائیں گے وہ کس کے مرہونے منت ہیں وہ جناب شہید ذلفکار علی بھٹو اور پاکستان کی میں دوسرے کسی کارنامے میں نہیں جاؤں گا وہ بے شمار کارنامے ہیں آپ سب جانتے ہیں اب یہ ہے کہ ہر آدمی ہر لیڈر ہر جماعت جو ہے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ میں ہی میں ہاں باقی سارے کچھ بھی نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جبوری عوامی قوت ہے طاقت ہے ہر جگہ موجود ہیں ہر گھر میں موجود ہیں ہر محلے میں موجود ہیں ہر نکر میں آپ کھڑے ہو کر آواز دیں تو پیپلز پارٹی کا جواب آپ کو آئے گا اور گجرا والا ڈیوین جس کی ایک تاریخ جس نے شہید ذلفکار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا بڑھ چڑھ کر ساتھ اسی کے قریب میں سیال کوٹ سیال کوٹ وہ جگہ ہے جہاں پیپلز پارٹی کو امیدوار جیلوں میں تھے لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں تھا لیکن ان کو تاریخی کامیابیاں میں تھے گجرا والا سے ہمیشہ پیپلز پارٹی کے لیے خدا کے فضل سے اچھی آواز دکھیں بڑے سینئر ساتھی یہاں میرے ساتھ موجود ہیں جو بار ہائم پی ایم این اے بنے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے گجرا والا کے عظیم ساتھیوں گجرا والا ڈوین کی عظیم ساتھیوں کہ یہ جو پرسپشن بنائی جاتی ہے یہ جو کہانی بنائی جاتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ فلان کمزور تو یہ تو پہلوانوں کا شہر ہے نا یہ خود بھی بڑے طاقتور ہیں اور جس کو چاہتے ہیں وہ پھر طاقتور ہو جاتا ہے انشاءاللہ میں بہت دفعہ ہوں گجرا والا میں نے آپ کی محبت دیکھی آپ کا جذبہ دیکھا ہے آپ کی قوت دیکھی اس لیے میری یہ گزارش ہوگی اپنے تمام ساتھیوں سے یہ سارے بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جب تشریف لائیں جو بھی فیصلہ ہو وینیو جس جگہ کھا لیکن اتنی کمت سے آپ نے باہر نکلنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے وہ مخالفین جو کہتے ہیں پیپلز پارٹی پنجاب میں کمزور ہو گئی ہے ان کو ایک واشگاہ فی الفاظ میں ایک میسج آپ نے دینا ہے ایک پیغام دینا آپ کو یاد ہے نا ہلکہ ایک سو تیتیس کا انتخاب جو زمنی الیکشن ہوا تھا لاہور میں ہلکہ ایک سو تیتیس میں لوگ کہتے تھے یہاں تو پیپلز پارٹی کی ووٹ ہی نہیں ہے تو پھر ہم سارے مل کے گئے تھے نا وہاں پر آپ بھی میں سے بہت سارے دوست تھے تو آپ نے دیکھا پھر ووٹ نکلی تھی یا نہیں میرا یہ دعوی ہے کہ پیپلز پارٹی کی ووٹ ہر جگہ موجود ہے آواز دینے والا تکڑا ہونا چاہیے جب آپ جیسے بہادر آواز دیں گے تو پیپلز پارٹی بڑے بھرپور انداز سے نکلے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ گجرہ والے سے یہ پیغام اٹھے گا مخالفین کے لیے کہ پیپلز پارٹی کمزور نہیں ہے اور آئندہ وزیراعظم جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں اسی طرح نشہرہ ورکہ میں دو آزار دس میں آپ نے ثابت کیا تھا نا کجرہ والا والوں زمنی انتقا میں آپ نے ثابت کیا تھا ہنڈرڈ ایک سو نمبر تھا اللہ تعالیٰ آپ سب کا آمی و ناصر ہو جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ کل تک آپ کو پتا چل جائے گا جلسہ گا کہاں ہوگی وہاں آپ نے جوگ درجوک آنا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا سرفخر سے بلند کرنا ہے بہت مہربانی